ہیلو ایوریون اسے عدیل امان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری مزید ویڈیوز آپ تک کوئن سکیں آج کے ویلوگ میں ہم بات کریں گے عمرہ کرنے کا صحیح طریقہ ہم ایسے کئی لوگ عمرہ پر چلے جاتے ہیں لیکن وہاں پر صحیح طریقہ نہیں آتا جس کی وجہ سے گلدیاں کرتے ہیں اور دم پڑ جاتا ہے ایک دم کا مطلب ہے ایک بکرے کی قربانی جو کہ وہاں پر دینی پڑتی ہے اور اگر آپ نہیں دیتے تو عمرہ نہیں ہوتا میں نے ہوتل کے باہر کئی لوگ جو ہیں عرام کی حالت میں دیکھئے ہیں جو کہ نیت کر کے آئے تھے عمرہ کرنے جا رہے تھے لیکن انہوں نے نیچے بنشوز پہنے ہوئے تھے پرینڈر پہنے ہوئے تھے کسی نے چھپل اس طرح کی پہنی ہوئی تھی جس سے پاؤں کی ہڈی نظر نہیں آ رہی پاؤں کی ہڈی نظر آنا ضروری ہے ایسے شوز پہنے جس سے وہ نظر نہ آئے یہ حرام ہے حرام کی علم میں آپ نہیں پہ سکتے خوشبول لگانا حرام ہے آپ ناخنی تراش سکتے اپنا سر جو مرد حضرات ہے وہ نہیں دھاک سکتے عمرہ میں سب سے پہلی اور اہم چیز ہے حرام باننا اور اس کی نیت کرنا جو کہ کی جاتی ہے حرام کی حدود کے بارے حرام کی حدود کا مطلب ہے 20 سے 22 کلومیٹر کا ریڈیس جس کی نشاندہی 1400 سال قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی انہوں نے بتایا تھا یہ یہ مقامات جہاں سے حرام کی حدود شروع ہوتی ہے اور یہاں پر ختم ہوتی ہے اور آج کل کی سعودی حکومت نے انہی مقامات پہ جگہ جگہ بربورز لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں سے حرام کی حدود شروع ہو رہی ہے اور یہاں پہ حرام کی حدود ختم ہو رہی ہے حرام کی حدود سے پہلے آپ کی ایک نیکی ایک نیکی کے برابر ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے جیسے آپ حرام کی حدود کے اندر داخل ہوتے ہیں آپ کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہو جاتی ہے عمرہ کرنے کا کمس کا مقام مسجد عائش ہے جہاں پہ آپ احرام بان سکتے ہیں نیت کر سکتے ہیں اور عمرہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مقام جرانہ ہے مقام طائف ہے اور مدینہ سے واپسی کے اوپر علمیقات کا مقام ہے یہ وہ مقام آتا ہے جہاں پر نیتی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمرے کیلئے ہیں سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے احرام باندھنا ہے دو رکت نفل ادا کرنے ہے اور عمرہ کی نیت کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے چل پڑھنا ہے حرم کی طرف اور رستے میں تنبیہ بلند آواز میں پڑھتے جانا ہے حرم میں پہنچنے پر جیسے ہی آپ کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑھے آپ نے دعا مانگنی ہے کیونکہ وہ قبولیت کی دعا ہوتی ہے اور آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی اس کے بعد آپ نے کانا کعبہ کا تواف کرنا ہے آپ نے ساتھ چکر مکمل کر لینے ہیں اور آخر میں آپ نے حتیم کے اندر یا حتیم کے سامنے دو رکت نفل ابراہیمی ادا کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے جانا ہے صحیح کی طرف صفحہ مروہ کے آپ نے ساتھ چکر مکمل کرنے ہیں صفحہ سے مروہ تک آپ کا ایک چکر ہوگا اور مروہ سے صفحہ تک دو چکر مکمل ہوں گے اور اسی طرح آپ کے ساتھ چکر مکمل ہو جائیں گے صفحہ مروہ پر چڑھتے وقت اور اترتے وقت آپ نے دعا یا کلمات ادا کرنے ہیں اور آخری چکر مکمل کرنے کے بعد آپ نے کانا کعبہ کی طرف مو کر کر ہاتھ بلند کر دعا مانگنی ہے یہاں پر نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے اور یوں آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے حل کروانا ہے اور حل احرام کی حالت میں کروانا ہے اور یوں آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا لیڈیز صفحہ مروہ پر کھڑی ہو کر ایک دوسرے کے بال کاٹری ہوتی ہیں جو کہ جائز نہیں ہے ماں پر گیر مہرم کو بال شو کرنا اور کٹنا کی ٹھیک چیز نہیں ہے ان کے لئے بہتر اصل یہی ہے کہ وہ ہوتل میں پہنچ کر بال کاٹیں اور یوں ان کا عمرہ مکمل ہو جائے گا امید ہے آپ نے اس ویڈیو میں کچھ نئی چیزیں سیکھی ہوں گی آپ اس ویڈیو کو لائک کرتے شیئر کرتے اور ملتے ہیں نیکس ویڈی کے ساتھ اللہ حافظ